احمد اللہ علیہ وسلم ساچنوں مٹانا جاؤں گے کہ خود دنیا کو مٹھ کے چلے جاؤں گے جنہ جنہ نے ساچنوں مٹانا جتن کی تا دنیا کو ختم ہو گئے پانے کو بابرسی ہندوستان جی ترقید جابر برکی آیا دنیا پہ ختم ہو گیا جوگی جی کہے گا ساچنوں مٹانا جتن کی تا دنیا کو ختم ہو گئے جہان سے درتا نہیں اکار شہر شان کی شان سے کہنے کے گروہ گوگن سنگھ پادشاہ جینا خارسا پانت ہے یہ تا کوئی دنیا دا بڑا بادشاہ ایونا آجاوے خود کو بھی پی دے دردہ نہیں ڈردہ نہیں اکار شہر شان کی سانتے تانی شریف گروہ گوگن سنگھ مارا جی دے پروار دے بارے ہاتھا جکھر کرنا ہے بدوانہ نے بڑے سے میرے بچن لکھنے تو کینے جمیں جمیں کے سکتہ تیدے اوپر شہیتاں دا کون ڈردائی تیمیں تیمیں کے سکتہ تیدے سمدھی ہے جمیں ایک سکتہ تیدے لگیا ہویا درخت جوان ہو کر کے فرد دے فرد ہلا ہے کہندے کے سکتہ تیدے سموئے ہوئے جڑے شہیت ہیں جنہاں دیتا تیدے لارتا تیدے خون جڑا رنگ لار ہو گیا انہاں شہیتاں دا کل گل کے کہندے کے دیلی دینا جڑا سمجیاں کار ساکھاں تھا جڑے کے دے فرد دے فرد میں اے اندھے کہہ لگو کہ اے گروہ گوگن سنگھ مارا جی پادشاہ جی دے شہیتاں دا دلیا ہویا ایک خون ہے جڑا خانسا پنک جڑا سمجیاں سنگھ آج برباری دا انہاں پہ راس لے رہے ہوں تے بدوان کے بڑے پیارے بجن لگ دے نے اوگتاں ڈنگتا جاتا کونی شہیتاں دا تاک دیر بدل دی کوم آن دی رمیان ناکو پر نہیں دے جاتا سویر بدل دی کوم آن دی جان چار کھڑیاں تے چڑتا کوئی شام دی دے سومے وانگ پہن دے جان جار بھی ٹڑے شہیتاں دی آسا دے دی بے جگ پہن دے جان تارا تردہ اکھیاں جو روحہ بچ جانن ہو جاوے اسرے جاتاں دا مسلمانی تکھی ہوئی گوم پھلو جاوے جی دو کسے بھی ہندوستان کی تحتیتا تا کی کسے دیش دے اندر بھی کسے مسلمانی شہیتی دی گھر چلے گی وہ دو کندے بھجدل تو بھجدل بھی کوم آپنے ہاتھ دے چیار کر کے کام جاک ہو جاوے گی جوڑا دی خاتر لڑا نماز دے میں کبیڑ کی طرح اسی شوٹے شہر جاڑیاں دی شہیتی پڑتے ہیں اس سے طرح کا راٹ دے اندر ایک اوبا شہر ہے اوبا شہر کی ترقیتے بھی اکبری حجرت محمد صاحب دا دو طرح شہید ہو گیا سکا اوہ دی عمر کے آسکارہ نے پانچ سال دے دکھی ہے اے دو حجرت محمد صاحب دا دو طرح حسین جوڑا شہید ہویا اُلا نام اس کی حسین ہے اے دے جوڑا راٹ کی ترقیتے شہید ہویا محمد صاحب دا دھو طرح حجرت محمد صاحب دا دھو طرح راٹ دے جو شہید ہو گیا اندھے اس سمیں دے اندر لے کے آج تاک داس جنگا کے سوگ ماتا پکایا جاندہ ہے پاہ داس جنگا جڑا سوگا راٹ دے رچیتا جاندہ ہے جو بھی اللہ یار کھانے ایک بڑا پیارا بجن لکھیا جو بھی اللہ یار کھانے ایک مسلمان رائیٹر سی اور نے گروہ گوگل سنگھ مارا جی لے جی وڑنوں جب ایک کمرتا فرم کھلتا ہے نا اس طرح اپنی کتاب دے اندر اپنے پردود شیعرہ دے اندر کلا کے رکھ دیتا انجی ٹیل لوگ کے گروہ گوگل سنگھ پاکشاں مارا جی دا جیبا اور شوٹے اپنے بٹے شاہر جاتے آدھیں جڑی شہارتا ہے جو بھی اللہ یار کھانے شیعرہ کو بنا پر دوری جاکتی ہے کیونکہ جو بھی جی کہنے لگا گلانے کمجھو دلانا چاہتا ہوں اپیل کرتا ہوں سنگوں کے کربلا کے لیے جو بھی ہی کہنے لگا سکھو میں تو ہنے دیکھو گلہ شکو آلے گا میں توڑھا تے آنے کرا توڑھا تے آنے چاہتا ہوں کور دی گڑی دے بچ جاوے توڑھا تے آنے فدے گھر صاحب کی تحتیتیں جاوے میرا توڑھا لگا گلہ شکو مانے کی تو بھی میں کیا آنے دوامہ کوڑھا کہنے لگا میں ہنوں میں ہاتھ جوڑ کے پیل کرتا ایک بری سنگھا لے شیعی سکھانے جاکے اسی ضرور نمست کو بھی اپنے کیا میں ایک کربلا شرط بکتے رہے کربلا کربلا دیکھ مدان ہویا جو میں چپڑھ چڑی دا مدان ہے جو میں ہور مدان ہوئے نے جتھے جنگ ہوئے نے وہ اراغ دے اندر کوپا شہر ہے کہ کوپا شہر کو ہٹ کے فراد ندی ہے کوئی انتاری کو کلیومیٹر دوری تے تے او فراد ندی دیکن دے تے کربلا دا مدان ہے تو کربلا دے مدان دے اندر حجر محمد صاحب دے دو ترے جی شہیدی ہوگی سونچا جلو شہیدی جن ہوندہ دے سونچا مسلمان جناب پائی چارہ ہوندہ ہے کہنے کو اراغ کی ترکی تے کربلا دے مدان دے مچے کٹھے ہوگے داس جنا دا سوک منو دے میں دنسی کو تسی کو ذہن تا آپ نے ملتے ہیں جی لائے ہیں آپ نے جس جان تے بڑے گرے شروع سے سام جاتے آپ نے شہیدی ہوئی اسے اوہ دن تا آپ نے جانتے جانتے محسوس کرو موسیقی 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 رہے لیں ماہ راجی جی پل عمر بیاری سال دی ہوئی ہے بیاری سال دی عمر دے بھی جو تیس سال پر دو دن سے ماہ راجی ملنگ پر صحب رہے لیں ماہ راجی نے پائی درباک شرام کی مبکیاں کیا لگا درباک شرام کی آسیتہ انہم پر صاحب شاکر کے جلے جلے ہیں اور کسی ایسے جت سے ساکھے پیتا تھا سسکار ہویا سکا ایسے جگہ کے کسی ہمیشہ ہی جو تبایا کرنی ہے ایسے جدو گروہ گوگن سنگھ پادشاہ مہاراجی کے شگر سی انہم پر صحب انہم تو پیچھو گروہ گوگن سنگھ مہاراج پادشاہ جی نے بچل ماندے ہوئے پائی درباک شرام کیوں تھے کچھ ساما کے لئے جوٹی بھی لونے رہے جتے ماہ راجی کے سی صدا سسکار ہویا سکتے ہیں ماہ راجی نے کلاہ سکتے ہیں آمدیا آمدیا تھوڑے 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 کھاڑس آئی مغلق راج دے ناڑ پاڑیاں دے ناڑ سنگھ آدے پوری جیڑے سان کو بھی مونہ کی تے کہہ لگے کہ چکھیاں پینڈ دے اندر آئے چکھیاں پینڈ دی بھو دے بچ آئے وہ تھے پائی بچھتر سنگھ جی جتنی ہاتھ لے رچ ہوگی پائی بچھتر سنگھ جی جی ایک شوائی کو بہاتری ہے جنہاں نے ناڑی مست ہاتھی کو مار کر کے فرن پشے دڑا دھتا سی تے او ناڑی آجی بھی تخت صورتے موجود ہے پائی بچھتر سنگھ جی پائی خودے سنگھ جی کے دو میں جڑے سکسانہ خاصہ نے پائی مڑی سنگھ دے سکسانہ پائی بچھتر سنگھ جی چکھیاں پینڈ دی جو دے جب نہیں ہوگئے مارا لے پادشاہ جی نے کیا پائی بچھتر سنگھ میں چکو جی لو اسی روپڑ دے والوان دے لے میں ناڑی ناڑی تو ہوں نشاری بھی دے جا رہا ہاں کھار سنگھ جی لو اسی اناڑک رسائر تو روپڑ بار آنے یاں جی تو اسی کوٹلا نہم کھان دے جی بن دے گارے جاں کھار سا جی اسی پیاسے دے پڑ دے یاں تے ساڑے روپڑے کھڑے ہو جاندے لی اے ہو جی بھی جی لے گیر سے بڑے شردہ پاہنا تے سبکار والے سنگھ اندے پائی بچھتر سنگی دے شریر ہوں چکیا جو پین کوٹلا نہم کھان دے کردے بچھ لائے گے اے مسلمان پیر سی اے مسلمان دین اسلام کردے بچھ پڑیا سی خدا دین میں باغت کرنے مالا سی گا کہنے لگے جی لو پوٹلا نہم کھان دے کردے بچھ لائے کے آگے کہندے اے گروہ گوہر کو بین پاتشاہ جی نے سمیتو ہی سکھانی سیوا کرتا سی ماہ راج پاتشاہ جی نے پوٹلا نہم کھانو کیا کہنے لگے پوٹلا نہم کھان کہندے ساٹھا پائی بچھتر سنگی جاکنی ہاں دے بچھا ہے تے سدھے ساٹھے پچھے جی سرکار کو سوہا تے کن سوہا رہنگی پیردی ہے اسی اگر چالے مار رہے ہیں سرسانتی دے کردے والنوں تے پائی بچھتر سنگی دوائی گروہ کی جو بھی ایدہ لارد ہوئے اپنے کاردے رکھتا ہے کرونا پائی بچھتر سنگی اتنے جاکنے لگے سانا کہندے مرندے کو کھوٹلا نہم کھان دے کاردے بچھتی ہوئی ہے دیکھو ایک مسلمان ہے میں کہنا ہوں نا کوئی منوخ کوئی جاتی کوئی ماجم مارا نہیں منوخ دے جیڑے کارم نے ایدہی مارے دے چنگی ہندے ہیں جو بھی اللہ یار کھانے کا بڑے پیارے بچھتے لکھے نے او گندہ سامی ہندونہ اچھے نا ہے مسلمان ہے اچھے کہندے جن کے کارم ہے لیارے سوئی انسان ہے اچھے مدہ نا آتا سارے ہندون اچھے نا سارے مسلمان اچھے نے پاو بدیا نے جو کی کہنے لگے جیسا منوخ دے کارم اچھے نے وہ انشان اچھا ہے بدیا ہے کہنے لگے کہ ہن یوگی جیڑے کوٹلا لہم کھان سی نا اے پاوے مسلمان ترمدے لار سبان کھت سی گا اسلام ترمدے لار سبان کھت سی گا اے دیئے کہ بیٹی سی جزدہ نام سی بی بی موتاد جہنگی ملی کی سانہ دی سی گی کہنے لگے جلو کو شفائی چال کے کوٹلا نہیں رکھانے پہلے چاہے پہلے کو بین پی سنو جے تو ڈے کام دے کون والی بچن ہے ایتنا سانوں اپنے جات اپنے ساتھ آتے مات اپنے کا دی آپ کیا دیر کرنا چاہی دا ہے ایتیاس سنوڑ کا تائیوں کے ساتھے جیوڑ دیو پر کجھٹا آل جاوے کجھپنے شن جاوے کہنے لگے جیدو شفائی چال کی آگے سانے لگے کوٹرا نہیں ہے جو کھانے لگے کہنے لگے پترا لگا کے تیرے کا بچے اپنے سنگوں کے پناہ دی ہوئی گیلہ نام بچن سنگ ہے تو بھی گروہ گوبنسن پاکشا گیلہ نامر سنگ ہے تیک او سمیں کوٹلا نہیں ہے جو کھانے کیا سیاں کے لئے نہیں کسے لگوں گلت پھ لے کھا پا تھا میرے کار بچے کوئی نہیں مرنڈے دے تھانے دار نے درواجہ توڑ کے دیکھیا پائی مجھتا سنگی دیتے کپڑا پایا ہویا سے گا تیکنے دے تھانے دار مرنڈے کے پچھا کہتا اے کون ہے پیرا تھا تو دنیر تھڑک جاوے گی بڑے تو بڑا سکھیں اے شبد نہیں کہہ سکھے گا کوٹرا نہیں کھانے لگا تھانے دار کی میں لگا کہ اے میرا جوائی کیا ہویا ہے جوائی دو شبد میں نہ کہہ دیتے پر اے نا ہوتے ہمیں کھڑ گئے بی بی ممتاج کے ڈالے ہی ہے ممتاج بی بی کہہ لگے جدو اپنے پیتا کو اے شمد سنے کہ بھائی بچے ترسنگ میرا پتی ہے کہہ لگے خدا دیتے بات پتے بچے بڑی ہوئی بی بی ممتاج کہہ لگے جدو شبائی کھلے گئے کہ بی بی ممتاج نے اپنے پیتا کے اگے کیا پیتا جی کہہ لگے تو ڈے جڑے بولنے کو نہ تھے میں پیرا دیوانگی بس آج تو میں نتان نہیں کرونا آج تو میرا پتی پائی بچے ترسنگی شہید ہو گئے جاکما دیتا آپ کو ناش سہار دیا ہویاں تیوے کو بی بی ممتاج کے لئے ساری جدی کو آلی بچی رہی اپنے کار دے اندر پر کے لئے ساری جدی پتی ہی پائی بچے ترسنگی ملدی ایک شوٹی گھن نہیں ایک گیر سکھ ایک اسلام درمدی پیدا ہو کر کے اپنے پیتا دے بولا تے انہا بچن کڑایا کہ ساری جن بھی پائی بچے ترسنگوں اپنا پتی ملدی رہی ہے تو انشینی گروہ گوگل سنو مہاراج پادشاہ جی سرسا ندید اپنے پی آئے جب دور سے دریا سے کمارے نظر آئے دوبے ہوئے سر سامے پیارے نظر آئے بے پھرے سرسنگوں کے دلارے نظر آئے تانو گروہ گوگل سنگ پادشاہ نا راجی میں بارے جو گی اللہ یار کھانے کے لئے دور سے دریا سے کمارے نظر آئے دوبے ہوئے سر سامے پیارے نظر آئے بے پھرے سرسنگوں کے دلارے نظر آئے تے کہتے تھے اجاجت نہیں ہے ہمیران کی مٹی تاکہ اڑا ساکتے ہاں دشمن کے جمل کی جو گی اللہ یار کھانے کے میں پاپ ہوگے بجل نکھنے میں کہنے لگا کہ جو دور دریار سطلوں جن وگ رہا سگاں تے گروہ گوگل سنگ پادشاہ نا راجی انگے بدے کہ اندھے پوجے جڑے سرسنگ سرسنگوں پاک کر کے سانے میں ایک بری پھر جو گی اللہ یار کھانا شبز درہ دوان وہ کہنے دا جب دور سے دریا سے دلارے نظر آئے دوبے ہوئے سرسا میں پیارے نظر آئے بے پھرے سکروں کے دلارے نظر آئے سکروں گروہ گوگل سنگ مہارا جیدے دلارے پاہ سب جادے ہوگی بچھڑ جائے مہارا جیدے جان تو پیارے سنگ بھی سرسنگ بھی پیٹ جڑ گئے جانے گروہ گوگل سنگ پاک شاہ جیدے والا دیکھ دے نے کہہ لگے کہ پھر خدا میں مخافت ہو کے شبز گروہ گوگل سنگ جی نے کہتے تھے اجازت نہیں ہے ہم اعران کی کہتے تھے اجازت نہیں ہے ہم اعران کی یوں گی اللہ یار کہتے تھے ایک کہتے تھے تو سب ہندا ہے کہ مہارا جی ہیں سنگا مخافت اس سنگو پرمیشر اللہ انہوں نے آگیا ہی کی جوٹ کرن دی اللہ اللہ کو مد رکھتے تھے وہے گروہ اس کے تم ساندے وچھ آکے ران بیر دے پاہ اس جانگ دے رچ آکے جانگا وہ خون دی خدا اللہ مانوں مٹی تاکہ دوشمن کے چورل کی کہہ دوشمن چڑھ کے آگیا لے کھدا تو آگیا کھدا 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 دیڈا دے 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 تی میں نتی پڑھ دیا تی ازتراہ نہ کھول ہونا دے شریر پی دے مٹنے سا جانے دے گی جو گی اللہ کر کھانے شبت نے سفر مہ راج پاک شاہ جی نے سفر ندیر پاک نہیں مہاراگی دا پروار تیلے ہی سیاں دے رکھنڈے آگیا بے کو تیلے ہی سیاں دے رکھنڈے ہیں گروہ گوبن سنگھ پاکشاں مہاراگی مہاراگی دے پانی پیارے خان ساگی مہاراگی دے بھٹے سلاک جاتے بابا با گیت سنگ دے بابا جی جہاں سنگی ایک خان ساگی سر سا ندینوں پار کر کے چمکار دی تختی دے والوں نے آتے اس سے باقی کا شوٹے سنگ دے بابا جورا بار سنگی اور بابا پتے سنگی جنا دا آج آپا شہی دے ہارا منا رہے ہیں دیکھو میٹھنا سانگتاں ایک مکی دا پرانا بہت بہت ہی ہم نے لگتاں بہت پٹی آنے رہاں اوٹھے بھی سانگتاں بڑا بڑا کرالا نہیں دے آج دی اور رات ہوئی لوگ نے جلے کلبان چی جانگے لے پبان چی جانگے لے شرابان پھنگے لے اوٹھے گانے لاج سنگے لے وہ لوگ بھی ہے لے پر خان سانگی کو ڈیور کے پڑے ہونگی گروہ دی سانگتاں بڑے پڑے ہونگے جیڑے گروہ ماہ راجی دی ہوں جوری لیچے بیٹھ کر کے آپا ماہ راجی دے جیون دے بارے سنگ رہیاں اسی راجی سنگا تو پیلتن سنگ رہیاں تے آپا آداز کر دے ماہ راج جیڑا پچھلا سال سکھ شانتی دے نال بطی تو ہویا ہے ایک آن والا جیڑا پوچھ کے گانے لیچے نام سال جڑ رہیا ہے کرپا کری گروہ ایک ساتھے کے نام سندر کا دیا والا ہی سال آوے ایک شاشتران دے بچے دکھیا ہے میں تھوڑا جا پاسے جا رہا ہے سانگتاں دے پر تھائی گئے میں اٹھو مٹھے تھوڑا جا پاسے جا کے لیچے شاشتران دے چندر سیتر لوگ میں چندر کے ساتھ سی چندر چندر ہے جھگل کے سیتر ساتھ سانگیر یہ دے ہر جڑے پاہ آب آکت ہے بڑے صدی ہے خوکندس بدوانہ نے دنیا نے لوکہ نے یہ سب کو جڑا ٹھنڈا ہے نا وہ چندر میں مانتے ہیں وہ یہ بھی چندر مانتے ہیں چندر میں جڑا دراکتا ہے وہ بھومن کیا انگلا دا ہندہ ہے کہیں دے جڑا سب کو جڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہندہ وہ دے آئے دو آئے پھر ٹائیس ہودے قریب جنڈیتے سب کو اپنیاں گلنگیاں پاکے ٹھنڈے لگتے ہندے جڑا سب کو جڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہندہ جا دے چندر ٹھنڈے کی نشانیوں دنیاں اگلا دا ہندہ ہے شوٹا جا ہندہ ہے سنسار کے بدوان کے اندے چندر سیتر لوگ میں ٹا ٹھنڈا ٹھنڈا ہندے بھوم ہیں سót ٹھنڈا estuv کو جڑا ٹھنڈا ہند ہدیتے ٹھنڈا 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 hi are اگران ہونا ہی سانگت اٹھنڈی ہوئی ہے یعنی بیٹھ کر کے ساتھ سانگت کر دے ہونا ایک چندر میں دے لڑوں گی تے ایک چندر میں دے لڑوں گی تے جنڈی ہے ایک شب ضرور کہے کہ شاشتران نے بے کیا آپاں سے آسلی خرم بتا کر گئے شاشتران نے لکھا ہے کہ کام تین خرپتر جو سیبت خرپتر ہوئے ساتھ سانگتشن ایک میں پرانی فاویس ہوئے کہندے سنسار دے اندر کوئی اندہ کام تین دو کوئی اندہ کارپتر ویسے وڈبانہ نے پانچ سران دے سورکتر مننے جے تھوڑا سی اسی گہرانیاں دے اندر جائے سانسکرپ دے وڈبانہ نے پانچ سران دے سورکتر مننے مدان سمتان پارجاب کارپتار اور ہر جندر پھر اے ڈری آئی دیاں گرانے اے ساڑے دے اوپر جلے جندیاں اے دے جڑی ساتھ سانگت ہے نا ساتھ سانگت دے ویچ آکے محق مانگ دائے اوہ کچھ ڈورپ کو بھی پرابت نہیں ہوں گا تارکھوڑ دوبین سنگھ پاتشاہ جی دے لیڑا پروارسی کو تین ہیسیاں دے رکھے بندیا گیا آپ کا پہلا حصہ جگر کیتا دوسرے حصے دا جگر کیتا تیسرا حصہ ماں راجی دے مین ساتھے ماتا ماتا سہر دیوان جی ماتا سندر جی اے پائی منی سے پیدے دا دنی دوروانا ہو گئے اتنے حصہ دے جنا راجی کا پروار بن گیا گیا سرسانے تنے حصہ دے جو پروار بن گتا یوگی اللہ یار تھا دے پیارے بچ لسی پڑھ دیا یوگی اللہ یار تھا اے ساتھ کنگو بین کن عبر کرم ہے اے ساتھ کنگو بین کن عبر حرم ہے شانی نائی کیرانا دارا کھانا جان ہے کھاتا تیرے چالوں کی فریدو پی قسم ہے یوگی اللہ یار تھا کہنے لگا اے بھو گوگل سنگ پاتشاہ یہ دنیا درج میں دان شمند لوگ کی بوت دیکھیں جیڑے دانی ہوں یہ کوئی پترہ دا وہے گروہ کوئی مایا دا دان دے بے گا کوئی بسترہ دا دان دے بے گا کوئی کسی نو مکان بڑھا کے دان دے بے گا پر گروہ گوگل سنگ پاتشاہ جی کونتا اپنے پترہ دا دان کر شکیا ہے اس گھر کے تیرے برگا دنیا دے کوئی دانی نہیں پھر گوگل سنگ پاتشاہ نارا جو دنیا دا سخت و بٹا دانی ہے تانگو گوگل سنگ نارا جو پاتشاہ جی جدو کچی چمکار دی گھڑی تو پینا ایک اوٹھے ورد وارا گروہ کا باگ ہے جو دا سے چمکار دی ترقیدیں پر جاندے ہیں نا چمکار دی ترقیدیں جنہ سنگتا نے درشن کیتے ہیں خارسانیوں سے ایک ورد وارا گروہ کا باگ ہے جتھے سخت و مارا راڑی راڑ سے ہمیں سب تو پینا سب باگ کے بچے جا کے ٹھائے ساتھ ہیں پہلا مارا جی چمکار دی گھڑی نہیں سی گئے آج جتھے ورد وارا صاحب بڑیاں ہویا ہے مارا جو پاتشاہ جی دو رات تے سمیں کو ورد وارا گروہ کے باگ گئے تے مارا جو پاتشاہ جی نو وہ سمیں کو جتھوں دے سخت ملے جیدہ نامسی پائی جاگتا رام جی اے جلی تکی ہوئے بیسی نا جلی ہونا آپا ساری سانت کس ترتی کے جاکے نمس تک ہندی ہے جو بھی اللہ یار کھانے لکھا تے چامکا ہے میرے کی مقاور تیرے ذروں میں جو بھی تیرے جدوں میں اُتھے گیا جو مقاور بھی ترتی تے میں اُدھے ویچھ چامکا دیکھی اُدھے ویچھ بلکھانکا دیکھی اُدھے ویچھ روپا بھی دیکھی لے میں اس ترتی نے کچھا تیرے ویچھ چامکا دی ہے پھر وہ ست ترتی نے جواب دیتا چامکی اس کر کے آئے کیونکہ اس ترتی دے ویچھ بڑھے گروہ گوگن سنگی جیدے فرجاند بابا آجید سنگھ تے بابا جی جارسنگی سموئے ہوئے ہیں اس ترتی دے انہوں نے کھونگر لے آئے آئے تے خارسانی گروہ گوگن سنگ پادشاہ جی باگتے ویچھ جاکے بٹھے پائی جاگترام جی آئے پائی جاگترام نے آکے کیا گروہ گوگن سنگ پادشاہ جی کہ کسی درپا کروتے لیے بشودی بھی ہوئے نہیں ہے کچھ کے تھانکے لے کسی اہدے بچ جاکے پرویش کر لگو خارسانی جو گی اللہ یار تھا دیمان بار بار تانشیر ہونے پہلے نے کیونکہ جنہ کونے گروہ گوگن سنگی جیدے کے آسمارے لکھیا نا پرویش کر لگو گوگن سنگ پادشاہ جی نے بچن منیا خارسانی بچن من کر کے پائی جاگترام دا اس لکچی حویلی دے بچ چلے گئے تے جاکر کے سنگا میں مخاطب ہوگی آرکھائی جس کلتے کو ہم کہتے تھے آنا جی وہی ہے کل کٹ کے جس جگہ پہ جانا جی وہی ہے مٹی کہہ دیتی ہے ٹھکھانا جی وہی ہے جیدے تو اے سید ہونا ہے کہ جلو گروہ گوگن سنگ پادشاہ مہاراجی انانکو صاحب 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 وہ کئی بار اے چمکار دی گل کریا کر دے صاحب جو ہی اللہ یار کھانے کے پر درسان دیتا کہہ لگا مہاراجی نے مخاطب ہو گیا کیا جس کھتے میں ہم کہتے تھے آنا جی وہی ہے سنگو کلے کری اسی تو ہم کیا کرتے سی انانکو صاحب بھی تحتیتے وہ اے جنہ ہے جس جنہ دے باری سی تو رکھیں دے صاحب جس کھتے میں ہم کھیتے تھے آنا جی وہی ہے کالے لٹکے جس جگہ پہ جانا جی وہی ہے مہاراجی کے دے اے 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 جگہ جس تھا تو کالوں میں اپنے کترانوں بار کے سب کچھ لٹاکی میں ایتھوں چلے جاواں گا اے اے او تہتی ہے مٹی کہتے تھی ہے ٹھکانا جی وہی ہے اے 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 سنگو بڑے تھکے ہوئے صاحب سنگل اے 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 سنگو سمیں تو کجھ کھاتا نہیں سی کجھ پیتا نہیں سی اسی تا کجھ ساما سامن بطیت ہو جا اے 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 ساکتہ دے رکھے بٹھے آگا اے خارسہ جی اسی کو ٹھکے ہی مان دے رکھے کبر آجان گیا اگر وہ اسے ماندے میں جو اسے طرح اگراد کر لینے ہیں جو گی اللہ یار کھانے تھے بڑے پیارے بچے لکھے کہندے کوئی کھا دیں گی سو گئے پوش بچھا کر پیرا دنے لگے پی تلوار اٹھا کر ساتون معارض پاتشاہ جی نے بیٹھیا سب گروہ بھی شباش ہوئے کھینے میں جا کر دیکھا تو وہ بیٹھے سے گردن پوچھتا کر واہے گروہ موہوں سے نکلتا ہے کون ہی کون ہے کون ہی کون موہوں سے نکلتا جو گی اللہ یار کھا میرے سمجھے بھی سماکتی بھو چکی ہے خان سا جی میں کبھی شیعر بول کے قیدما سماکتی کروں تانکو گوگن سنگھ مہاراج پاتشاہ جی نے شب دے پاو خیل ہے جو گی اللہ یار کھانے کہنے لگا کہ گروہ گوگن سنگھ پاتشاہ جی نے کو جی جی سنگھ تھکے ہوئے سانا پھٹے ہوئے سانا کوش بھشاہ کارا کوش کیوں آپ نے آیا جاندہ ہے کہ دے کوڑیاں نے اپر دی برا آپ کی نے اپر تمبل پایا جا کیا تھر پائی دیکھیں ڈیلو کڑے کسی دیکھ کے آرے گا کہ گسینا میں کوڑے کوڑیاں نے اپرے کوش ہو دی جی چادر پائی ہونگی ہے وہ چادرہ نو لا لا کے ایلین کڑک دی ڈھانٹ دے مات کونہ نو شاک شاکی مولا کے کوش سنگھ پہ گئے تھکے سانا پھٹے سانا کوش خاک بھی جی سونگے کوش بشا کر پیرا دینے تلوار اٹھا کر چمکاور دی گڑیتے کی سنگھا ڈھانٹ دے پیرا دینے تیار ہو گئے گو بندری شاہ باش ہوئے شاہ میں جا کر گروہ گو بندری شاہ باش ہوئے ڈھانٹ دے پیرا دیکھا تو وہ بیٹھے سے گردن کو چکا کر جوگی جی کہتے جنہوں میں دیکھا کہ ماہ راجی تنبو دے ریچے نہیں سی رام کر رہے انہوں نے اپنی گردن کو چکایا تنبو دے ریچے بیٹھے سان بیٹھا تو وہ بیٹھے سان گردن کو چکا کر واہے گروہ واہے گروہ موہ سے نکلتا ہے تو ہی تو ہی تو ہی تو موہ سے نکلتا ہے گروہ موہ سے نکلتا ہے جب ڈیڑھ کری جی کر گئی اے خدا میں کھینے سے نکل آئے تھے سرکار ہوا میں قدموں سے ٹیلتے تھے مگر در خات راہ میں بولے اے خدا وقت پشہ ہوں تیری رجا میں جلو گھنے ڈیڑھ کری ہوتی تو گئی گروہ گوگل سنگھ پادشاہ جی اپنے کھینے کے ریچوں بار نکل آئے پار کے تنبو دے ریچوں بار پادشاہ جی نے اس واہے ہوتے والے خدا دے والے حق جوڑکے کیا ہے خدا میں تیری رجا دے وہ جہاں میں تیری پرسندہ دے وہ جہاں خارسا جی اے تھے وہ جس نے سوٹے پیسی وہ جس نے پیرا دے رہے ساں اے تھے ماہ راجی دے ایک اپا آوکورک جوگی نے پھر شبد رکھیا کہیں دے ماہ راجی نے سنگھا دے اس کیوں کہ کہ یہاں دے جھوڑے پیتے کہ یہاں دستارہ کی کیاں مہارا راجی نے کہیاں دے گڑھانی کڑھیں گے یہاں دے جوڑن سنگھ پادشاہ جی نے کارل سویر ہوئے گی جی لوگے سارے سنگھ میرے جان کو پیارے شدیدی دے دیں گے کئی سنگھا گیاں گڑھانیاں کڑھیں گیاں کڑھیں گیاں کئی آدے مکھے جوڑن سنگھ پادشاہ جی نے ایتھو تاکہ جوڑی نے بکھا کہیں دے ماہ راجی نے کیاں دے جوڑی سوڑی ہیں جوڑی اللہ یار کھا کہیں لگا چومہ کبھی ہر کون کے دے گلے دیں کنڈی دے تائیں جوڑی کی کہیں دے ستے بے سنگھا لوں چومہ کبھی ہر کون دہر کونڈے بٹھے کمہ کبھی ہر کون دہر کونڈے بٹھے محرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے پیارے بچے لکھئے جن میں مارکی پڑھی جاؤ کون آنے کتے بھی انہاں بچے لانوں گروہ گومن سنگھ پادشاہ جو کس طرح لکھیا جو مارا جی پادشاہ جی سامنے ہی کھڑتے گو مارا جی پادشاہ جی جو ہی تھی کہیں دے گام کی جگہ شام کی تھے پر گروہ گوبیندر راستے میں گواہ آئے تھے دو دو گروہ گوبیندر کہیں دے راستے دے بچے دو کو دے لان موٹی ہی ریاں برکے بابا جو رابا سنگھ بابا پتے سنگھ روان چھوکے سانے جو گی جی کہیں دے پر پیر بھی کہیں دے دو پتر سامنے شہید ہوئے پہلے کہیں دے اے ہو جا گروہ جتے گام ہونا سنگی گام کی جگہ شام کی تھے پر گروہ گوبیندر ہوتے کہیں دے شام کی وقت ریسی اے ہو جی کھاڑ سا جی ساڑے گروہ سہبان ہوئے لے جنرے اپنا سربا سوار لیتا کیا سنگر پترن کے وار پار وار دیئے سو چار چار موئے کو کیا ہوا جیبت کے لیے دے گار پانت خوصے میں کجڑا من کیا اپنیرا اس کرکے کونہ اسی بچنا دے پر پیرا دیا گی گروہ تھیرپا کرے گروہ بخشش کرے رابو برمیاں کسی سنگتا ہے جنہ دے درشن کروائے میں کے تھوڑی گردوارا کو بیٹی دے تھوڑی پردانس کرتی دا کوٹن کوٹ تانواد کرتا کہ اللہ تانواد کرتا نہیں آجے اس محب منا نا ہوندہ ایسی تیرے نام دے نار جڑ کے تیری شردہ پاہمنا دے نار جڑ کے ہمیشہ ساتھ ساگت کریا کریے پنیا سکھوں کو لاندی تھیماتی دے گروہ بلا اس کرکے واہے کتی 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 کتی